موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں ریاست تلنگانہ میں خبر از وقت انتخابات اور امیدواروں پر وزیر اعلیٰ کا اہم بیان ٹیار سرکان کو خریدنے کی کوشش سی بی اے تخیخات کی ترخواست مسترد تلگو کلموں کے سپر اسٹار کرشنا کا دیہان اور ناکپور سے ہدراباد جانے والی بس کو نرمل میں لگی آگ مسافرین محفوظ اور اب خبروں کی تفصیل ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیخہ راہوں نے ٹیارس پارٹی کے جلاس میں اسمبلی انتخابات کے بارے میں وضاحت کی ہے انہوں نے واضح کیا کہ ریاست میں خبل از وقت انتخابات نہیں ہوں گے بلکہ اسمبلی انتخابات شیٹول کے مطابق ہی ہوں گے دو پہر تین بجے تلگانہ بھون میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیخہ راہوں کی صدارت میں میٹنگ میں اسمبلی انتخابات کی تیاریاں اور سرکاری اسکیموں کو عوام تک پہنچانے پر تبادل خیال کیا گیا اجلاس میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگلے الیکشن میں موجودہ ارکان اسمبلی کو ہی ٹکر دیا جائے گا انہوں نے مشورہ دیا کہ ہر امیلے کے عوام سے باقائدگی سے بات چیت کرنی چاہیے اور پارٹی کارکون انتخابات کے لیے تیاریاں کریں تلگانہ راشتہ سمیتی کے ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کے معاملے کی سی بی آئی تحقیقات کی اجازت دینے سے ہائی کورٹ نتائیں انکار کر دیا ہے ہائی کورٹ کے چیف جسس نے کمیشنر پولیس حیدر آباد سی بی آنند کی حیادت میں تشکیل دی گئے یہ خصوصی ٹیم سے تحقیقات جاری رکھنے کی ہدایت دی ہے عدالت نے شفافیت کے ساتھ تحقیقات کی ہدایت دی ہے اور مشورہ دیا ہے کہ میڈیا اور سیاسی خائدین کے سامنے تحقیقات کی تفصیلات کا افشانہ ہی کیا جائے تحقیقات کی پیش رف سے مطالق ریپورٹ اس مہینے کی انتیس تاریخ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے ٹالی اٹھ کے سپرسٹار کرشنا کا دے ہاتھ ہو گیا ان کی عمر 89 برس تھی خرابی سہت کی وجہ سے کل انہیں ہیدر آباد کے گچی بولی میں واقع خانگی ہسپٹل میں شریف کروایا گیا تھا فلم اداکار کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا آج صبح کی اولین ساتوں میں انہوں نے آخری سانس لی ڈاکٹرز نے بتایا کہ کشنا نے صبح چار بچ کر نو منٹ پر آخری سانس لی ان کے دیہات کی اطلاع کے ساتھ ہی فلم انڈسٹری میں غم کے لہر دوڑ گئی کئی اہم شخصیات نے فلم اداکار کی موت پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے شہر کے سکندرباد علاقے میں خفیہ طور پر چلائے جانے والے جن فروشی کے اڈے پر لالا گڑا پلیس نے چھاپا مارا پلیس نے وہاں کی خاتون دلال کو گرفتار کرتے ہوئے تین لڑکیوں کو آزاد کروایا پلیس سے ملی جانکاری کے مطابق تارناکہ ویجی پوری کالونی کے ایک اپارٹمنٹ میں ستیم اور شیواما لڑکیوں کو لاکر ان کے ذریعے غیر قانونی کام کروا رہے تھے وہ لڑکیوں کو ریاستیان ترپدیش کے مختلف مقامہ سے لاکر یہاں رکھا کرتے تھے پلیس نے شیواما کو گرفتار کرتے ہوئے تین لڑکیوں کو آزاد کروا لیا جبکہ ستیم فرارب ہے پلیس اسے تلاش کر رہی ہے بی بی کو زندہ جلا دینے والے شہر کو بھونگیر کی عدالت نے عمر خیت کی سزا سنائی خطل کا یہ معاملہ رچکنڈا کامیشنر ایٹ کے ترکپڑلی پولیسٹیشن حدود میں پیش آیا تھا پچیس سالہ رمیہ اور قویتہ کی شادی سال دوہزار گیارہ میں صدھا کرسے ہوئی تھی شادی کے وقت معقول جہز اور سونے کے زیورات وغیرہ دیئے گئے شادی کے کچھر سیبہ شہر نے اپنی بی بی کو مزید جہز کے لیے حراسان کرنا شروع کر دیا تھا اس کے علاوہ وہ اس کے کردار پر بھی شک کر رہا تھا بیس نومبر سن دوہزار چودہ کو صدھا کرنے چھگڑے کے بعد اپنی بی بی کو کیروسن چھڑک کر آگ لگا دی تھی جس کی نتیجے میں خاتون کی موت ہو گئی یہ مقادمہ مقامی عدالت میں زیر سماعت تھا آج عدالت نے مجرم کو عمر خید کی سزا سنائی واضح رہے کہ رچکنڈا کامیشنر ایٹ کے حدود میں سال دوہزار باویس میں جملہ باویس مجرموں کو عمر خید کی سزا سنائی گئی ہے زلع عدالت کے بھیمپور جنگلاتی علاقے میں شیر نے بچھڑے پر حملہ کر دیا ہفتے کی رات تامسی کے مضافاتی علاقے میں چار شیروں کے سڑک عبور کرنے کے ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد گنجالہ علاقے میں شیر کے بچھڑے پر حملے سے مقامی لوگ خوف زدہ ہیں کل تک تامسی گولا گھاٹ اور پپل کوٹی کے آس پاس شیروں کی نقلوہر قد دیکھی گئی تھی مقامی افراد محکم جنگلات کے حکام سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ شیروں کو عوامی مقامات میں داقل ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کریں زلع نرمل میں خانگی بس کو آگ لگ گئی یہ حاصلہ سون منڈل کے گمجال کے پاس اس وقت پیش آیا جب ناکپور سے ہدراباد جانے والی بس کے انجن میں اچانک آگ لگ گئی ڈریور نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی روک دی اور مسافرین کو اتار دیا جس کی وجہ سے بڑا حاصلہ ٹل گیا یہ بس پوجہ ٹرائیلز کی بتائی گئی ہے حاصلہ کے وقت بس میں تقریباً انتیس مسافرین سوار تھے دہلی میں ایک لڑکی کو اس کے عاشق نے ختل کر دیا اور اس کی ناشکیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی علاقوں میں پھینک دیئے ملزم کو پانچ ماہ بعد گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ملزم نے ختل کرنے کے بعد لڑکی کی ناشکیں تقریباً پینتیس ٹکڑے کر دیئے اور ان ٹکڑوں کو دہلی کے مختلف علاقوں میں پھینک دیا تھا پولیس ذرائع کے مطابق ملزم آفتاب نے شردہ کی لاشکیں پینتیس ٹکڑوں میں کٹ کر پہلے اپنے گھر میں رکھا آفتاب نے منصوبہ بن طریقے سے ناشکیں ٹکڑوں کو رکھنے ایک نیا بڑا فریج قریدا تھا اور اس نے ناشکیں ٹکڑے اٹھارہ دن تک گھر میں رکھے رات دو بجے وہ ناشکیں ٹکڑوں کو پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر پھینک دیا کرتا تھا تاہل تقریباً دس سے پندرہ ٹکڑے برامد ہوئے ہیں ملزم آفتاب امین پونہ والا چھپیس سالہ شردہ واکر کو ممبئی کے علاقے ملار سے شادی کے بہانے دہلی لے کر آیا تھا وہ شادی کے بغیر ایک ساتھ رہنے لگے تھے کہ اس دوران ڈڑکی کے اچانک آئب ہو جانے پر اس کے باپ نے آٹھ نومبر کو دہلی کے مہرولی پولیس ٹیشن میں اپنی بیٹی کے اغواہ کی شکایت درچ کروائی تھی شردہ کے والد نے بتایا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ مہاراشتہ کے پال گھر میں رہتے ہیں ان کی چھپیس سالہ بیٹی شردہ واکر ممبئی کے علاقے ملار میں واقع ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے کال سنٹر میں کام کرتی تھی وہاں شردہ نے آفتاب امین سے ملاقات کی پھر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور وہ ایک ساتھ رہنے لگے تھے پولیس نے ہفتے کو آفتاب کو حراست میں لے لیا تو آفتاب نے بتایا کہ شردہ اکثر اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالتی تھی اٹھارہ مائی کو اسی بات پر ان کے درمیان چھگڑا ہوا اور اس دوران شردہ کا گلہ دبا کر اس نے ختل کر دیا اور ناش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ریاست کرلہ کی ایک عدالت نے ختل معاملے میں آر ایس ایس کے گیارہ کارکنوں کو عمر خید کی سزا سنائی ہے یہ وردہ سال دوہزار تیرہ میں انجام دی گئی تھی کرلہ کے نیا انٹھاک کارا ایڈیشنل سیشن عدالت نے دوہزار تیرہ نارائن نائر کے ختل کے واقعے میں محلویز گیارہ مجرموں کو عمر خید کی سزا سنائی ان کا تعلق آر ایس ایس سے بتایا جاتا ہے تقریباً نو سال بعد اس معاملے میں عدالت نے فیصلہ سنایا عدالت نے عمر خید کی سزا کے ساتھ ساتھ مجرموں کو فیکس ایک لاکھ روپی جرمانہ بھی آیت کیا امبیت کر اردونیوس کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ریاست تلنگانہ میں خبل از وقت انتخابات اور امیدواروں پر وزیر اعلیٰ کا اہم بیان ٹیار سرکان کو خریدنے کی کوشش سی بی ای تخیخات کی ترخواست مسترد تلگو فلموں کے سپر اسٹار کرشنا کا دہان اور ناکپور سے ہدراباد جانے والی بس کو نیرمل میں لگی آگ مسافرین محفورز کے ساتھ ہی امبیت کر اردونیوس یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ